اس زمین و آسمان کے درمیان پائی جانے والی تمام چیزیں کسی نہ کسی صورت میں انسان کی خدمت اور اس کے فائدے کے لیے ہی ہیں اور فضاء کی دکھائی دینے والی اور نہ دکھائی دینے والی تمام کی تمام اشیاء خداوند عالم کے ارادہ اور اس کے حکم سے انسان کو نفع پہنچا رہی ہیں دریا، درخت، سبزے، باغ، ہیوانات، نباتات اور بہت سی دیگر مخلوقات ایک طرح سے انسان کی زندگی کی ناؤں کو چلانے میں اپنی اپنی کارکردگی میں مشغول ہیں رب کریم نے اس قرآن عرض پر پھلوں، سبزیوں اور دیگر میوجات کی صورت میں انگنت نعمتیں نازل فرمائی ہیں اور ساتھ ہی قرآن مجید فرقان حمید میں انسانوں کے نام پیغام بھیجا کہ اب تم اللہ کے دی ہوئے رزق، حلال اور پاکیزہ کو کھاؤ اور اس کی عبادت کرنے والے بنو اور اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرتے رہو اگر تم خدا کے عبادت گزار ہو ان پھلوں، سبزیوں اور دیگر میوجات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں روز مرہ زندگی گزارنے کے لیے ہمارے جسم کو توانائی فراہم کرتی ہیں ہمیں مختلف بیماریوں سے بچاتی ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی بیماری کا شکار ہو بھی جائیں تو اسے نجات بھی دلاتی ہیں ہم سب کی آج کی ویڈیو کا موضوع بھی ایسی ہی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے جسے میتھی کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس کے بارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر میری امت میتھی کے فوائد جان لے تو اسے سونے کے بھاؤ خریدنے کے لیے بھی تیار ہو جائے میتھی کے ایسے کون سے فوائد ہیں جو نسل انسانی سے پوشیدہ ہیں مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں موجود تھے آپ کو تمام تر تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انفرومیٹیو ویڈیوز آپ کی روٹین لائف کا حصہ بنی رہیں دوستو اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کے لیے اپنے خاص لطف و کرم رحمت و محبت اور انعیات کی بنا پر انسان کو ایسی نعمتوں سے سرفراز ہونے کا اہل قرار دیا ہے جن سے اس کائنات میں کوئی دوسری مخلوق یہاں تک کے مکرب فرشتوں کو بھی نہیں نوازا خداوند عالم کی جانب سے انسان کے لیے اتا کی گئی نعمتوں میں سے ایک نعمت میتھی بھی ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرمودات احادیث کی کتابوں میں مذکور ہیں حضرت قاسم بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میتھی سے شفا حاصل کرو اسی زمن میں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جس میں سرکار کائنات نے اپنے صحابہ کو یہ نصیحت کی کہ میری امت اگر میتھی کے فوائد کو سمجھ لے تو وہ اسے سونے کے ہم وزن خریدنے سے بھی دریغ نہ کرے ذرا تصور کیجئے کہ اس میتھی کے کس قدر پوشیدہ فوائد ہوں گے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا طبع نبوی میں بھی جا بجا استعمال فرمایا ہے اسلامی تاریخ میں دل کی بیماری کے پہلے مریض حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجوہ خجور گٹلی سمیت تجویز کی اور ان کو مشہور طبیب حارس بن قلدہ سے مزید مشورہ کرنے کو کہا حارس نے اجوہ خجور کے ساتھ ساتھ میتھی کو جوش دے کر حریرہ بنا کر دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجوہ کے ساتھ میتھی کے اس اضافے کو پسند فرمایا اور پھر تاریخ شاہد ہے کہ وہی سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ بعد میں جنگیں لڑتے رہے اور ہزاروں میل سفر گھوڑے کی پیٹ پر کیا میتھی کے طبع نبوی میں استعمال کے بارے میں اس واقعے کو ایک اور کتاب میں دوسری طرح بیان کیا گیا ہے کہ مکہ معظمہ کی فتح کے بعد حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو حارس بن قلدہ حکیم نے ان کے لیے ایک ملیدہ تیار کیا جس میں خجور جو کا دلیا اور میتھی پانی میں عبال کر مریض کو نہار موش شہد میں ملا کر گرم گرم پلایا جانا تھا یہ نسکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور مریض کو شفا ہو گئی محدثین نے لکھا ہے کہ خجور کی جگہ آپ انجیر بھی شامل کر سکتے ہیں مگر دونوں کی شمولیت اس لیے ممکن نہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجور اور انجیر کو ایک ہی نسکے میں جمع کر دینے کی ممانعت فرمائی ہے اب چونکہ خجور اور انجیر اپنی تاثیر میں شدت رکھتی ہیں تو یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وزڈم کا یہ عالم تھا کہ آپ نے چودہ سو برس قبل ہی اپنی امت کو ان دونوں چیزوں کو ایک ہی نسکے میں جمع کرنے سے منع فرما دیا یعنی طب نبوی اتنی ایڈوانس تھی کہ اشیاء کے خواست کی بنا پر نسکے تردیب دیے جاتے تھے دوستو یہاں پر علماء کی یہ بات بھی دھیان میں رہنی چاہیے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق دراصل وحی سے ہے اور عام دنیاوی طریقہ علاج صرف تجربہ سے ہے بعض طبیبوں نے تجربے کو یقین کے قریب تر بتایا ہے لیکن تجربہ ہرگز وحی کے رتبے کو نہیں پہن سکتا اس لئے جو شخص طب نبوی کے ذریعے اپنے جسم کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے دل میں طب نبوی کے متعلق اعتقاد و یقین کو مستحکم کر لے کیونکہ اس کے بغیر طب نبوی سے فائدہ حاصل نہ ہوگا اعتقاد اور ایمان جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر فوائد حاصل ہوں گے یہی عالم بیماریوں سے شفاہ کے لیے میتھی کے استعمال کا ہے کہ اگر آپ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میتھی کو مختب بیماریوں سے شفاہ قرار دیا ہے اس بنا پر میتھی کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کو شفاہ نصیب ہوگی دل کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں ہارٹ کے پہلے پیشنٹ حضرت سعید بن ابی وقاس تھے جنہیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نسخہ تجویز کیا تھا جس میں دل کی مضبوطی کے لیے میتھی بھی شامل تھی اور آج چودہ سو برس کے بعد تجربات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ میتھی دانا کے استعمال سے خون کے اندر ٹرائی گلیسرائیڈ اور مزر کولیسٹرول LDL میں کمی آ جاتی ہے اس کی وجہ میتھی کے اندر موجود فائبر ہے جو 48 فیصد تک ہوتا ہے اور دوسری چیز میتھی میں پایا جانے والا ایک جز ہے جس کی وجہ سے کولیسٹرول آنتوں میں جذب نہیں ہو پاتا نیز میتھی کی وجہ سے جگر سے سفرابی تضابات کے اخراج میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے چنانچہ اپنی خاصیت کی وجہ سے میتھی شریانوں میں کولیسٹرول کو جمنے نہیں دیتی اس طرح دل کو خون کی فراہمی نارمل رہتی ہے اور ہارٹ ٹیک کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے تو دل کے جتنے بھی مریض ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل کر کے اپنے دل کو مضبوط بنائیں یہاں یہ بات آپ کو بتا دیں کہ میتھی دانے کی مقدار خوراک صرف پانچ سے آٹھ گرام تک ہے طبیبوں کی رائے میں میتھی کا مزاج اور اس کی تاثیر گرم اور خوشک ہے اس کے بیج ورم اور ریح کو تحلیل کرتے ہیں پشاب آور ہوتے ہیں فالج لکوا گینٹیا کے لیے مفید اور میتھی سے بال دونے سے بال لمبے اور چمکدار ہوتے ہیں جبکہ یہ پیٹ کے کیڑے مارنے کے بھی کام آتی ہے خواتین حضرات طب نبوی میں میتھی ایک ایسی دوا ہے جو خانسی کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ میدے کی اصلاح بھی کرتی ہے میتھی کا جوشاندہ ہلک کی سوزش ورم اور دکھن کے لیے بہت مفید ہے یہ سانس کی گھٹن کو کم کرتا ہے جبکہ میتھی کا جوشاندہ خانسی کی شدت کو دور کرتا ہے اور اگر میدے میں جلن ہو تو وہ بھی جاتی رہتی ہے میتھی کا یہ اثر بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ خانسی کے علاج میں استعمال ہونے والی تمام دوائیں میدے میں سوزش پیدا کرتی ہیں اسی لیے پرانی خانسی کے تمام مریضوں کو میدے میں جلن اور بدحضبی کی شکایت رہتی ہے لیکن اگر وہ طب نبوی کو فالو کرتے ہوئے میتھی کو اپنی غزہ کا حصہ بنا لیں تو انہیں یہ شکایت بھی جاتی رہے گی میتھی کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ بے آسانی دستیاب ہوتی ہے میتھی عام طور پر کاشت کی جاتی ہے گرم ممالک ہی نہیں بلکہ سرد ممالک میں بھی کسرس سے استعمال ہوتی ہے تازہ میتھی اگرچہ اتنی خوشبودار نہیں ہوتی مگر جب اسے سکھایا جاتا ہے تو خوشبو آنے لگتی ہے اور خوشبو کا تعلق بھی کاشت کے علاقے سے بھی ہے مثلا پنجاب میں کسور کی میتھی اور وہ بھی ایک خاص علاقے کی دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ خوشبودار ہوتی ہے حکیموں اور طبیبوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ میتھی بنیادی طور پر پیشاب آور اور مخرج بلغم ہے اس لئے گردوں کی سوزش میں جب پیشاب کم آ رہا ہو تو یہ پیشاب لاتی ہے اسی طرح بلغم نکالتی ہے فیپنوں کی اندرونی جھلی کی تندرستی کی نگے داست کرتی ہے اور بلغم نکالنے کے ساتھ ساتھ جھلیوں کو توانائی دیتی ہے میتھی کے استعمال کے حکمہ کے نزدیک دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے کہ اس کے پتے اور شاخیں سکھا کر کام میں لانا جبکہ دوسرا طریقہ میتھی کے بیج استعمال کرنا ہے طبیبوں کا ماننا یہ ہے کہ بیجوں کو پتوں سے زیادہ مفید قرار دیا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص جسمانی طور پر کمزوری محسوس کر رہا ہو تو میتھی یہ کمزوری بھی دور کر دیتی ہے میتھی میں دراصل فلاد اور وائٹمن بی اس کو خون کی کمی اور اسابی کمزوری میں مفید بنا دیتے ہیں اور میتھی کھانے سے ڈائیبیٹیز کی شدت میں بھی کمی آ جاتی ہے طبیبوں کے مطابق شوگر کے چند مریضوں کو جب ایک نسخہ دیا گیا تو اس میں خاطرخواہ کمی آ گئی یہ نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس میں آپ نے کلونجی ایک تولہ لینی ہے تخمے کاسنی آدھا تولہ لینی ہے جبکہ تخمے میتھی آدھا تولہ لے کر اسی تناسب سے ملا کر ڈائیبیٹیز کی شدت کے دوران آپ نے تین ماشے کی خوراک میں صبح شام لینا ہے چھے ماہ کے مسلسل استعمال کے بعد طبیبوں کا ماننا ہے کہ اکثر لوگوں کے پیشاب میں شوگر کی مقتار برائے نام رہ گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت اتا فرمائی ہم سب ویڈیو کے آخر میں اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف بیماریوں سے نجات کے لیے کئی دعائیں منصوب ہیں کئی مسنون دعائیں موجود ہیں جو مختلف بیماریوں سے شفاہ کے لیے مانگی جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ طب نبوی کا موجود ہونا اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ بیماریوں کا علاج دوا سے بھی کریں اور دعا سے بھی تاکہ صرف دعا یا صرف دعا ہی پر بروسہ نہ ہو جائے صحیح بات تو یہی ہے کہ دعا کرنا بھی سنت نبوی ہے تو کوشش کیجئے کہ دعا کے ساتھ ساتھ دعا کا عمل بھی جاری رہے اور جب طب نبوی میں ایسے ایسے لا جواب نسکے موجود ہیں تو ان سے فائدہ نہ اٹھانا تو کم نصیبی ہی قرار دی جا سکتی ہے ہم سب کی اس ویڈیو کا اختتام اسی بات پر کریں گے ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں اور الویدہ کہنے سے قبل ایک یاد دہانی بھی کروا دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو بلا تاتل پہنچ دی رہیں بہت جلد کسی اور اہم ٹاپک پر گفتگو کے لیے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے